تان کی بات وزیراعظم عمران خان کی اپوزیشن برکڑی تنقیت کہتے ہیں سابق اکبران نے ملک کو مقروض کیا اب کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے جمہوریت نہیں بڑے ڈاکو خطرے میں ہے کرپشن کے ساتھ کبھی مفاہمت نہیں کریں گے ملک کا پیسہ لوٹنے والوں سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی دو این آر اوز نے ملک کا بہت نقصان کیا پورا قرضہ پاکستان کا ساٹھ سالوں میں چھ ہزار عرب تھا جب ان دونوں کی دس سالہ پارٹنشپ دیری کے انصاف کے ان سونگنگ یورکر نے جو پارٹنشپ توڑی اس دس سال میں چھ ہزار عرب سے پاکستان کا قرضہ تنا گیا تیس ہزار عرب روپیہ عوام کا پیسہ لوٹنے والوں کو معاف کریں گے نہ ہی اب کوئی این آر اوز سائن ہوگا وزیر آزم عمران خان کا دو ٹوک اعلان بولے جمہوریت نہیں بڑے بڑے ڈاکو خطرے میں ہیں ساٹھ سال میں پاکستان کا قرضہ چھ ہزار عرب تھا زرداری نواز کی دس سالہ پارٹنشپ میں قرض تیس ہزار عرب تک پہنچ گیا پورا قرضہ پاکستان کا ساٹھ سالوں میں چھ ہزار عرب تھا جب ان دونوں کی دس سالہ پارٹنشپ تحریک انصاف کے ان سونگنگ یورکر نے جو پارٹنشپ توڑی اس دس سال میں چھ ہزار عرب سے پاکستان کا قرضہ کتنا گیا تیس ہزار عرب روپیہ باجوڑ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں چارٹر آف کرپشن تھا کرپشن کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت نہیں کریں گے منی لانڈرنگ کرنے والوں سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی دس سالہ پارٹنشپ جس کو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے تھے ہم اس کو چارٹر آف کرپشن کہتے ہیں تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی دس سالہ پارٹنشپ تحریک انصاف کے ان سونگنگ یورکر نے جو پارٹنشپ توڑی منی لانڈرنگ کر کے ملک سے جو باہر لے کے گئے ہیں ان سے کسی قسم کی نہ مفاہمت نہ کمپرمائز نہ ڈیل ہوگی وزیر آزم عمران خان کا اپنے حقوق کے لیے کھڑے کشمیریوں کو سلام کہا مسئلہ کشمیر باتچیت سے حل کیا جائے ملک کی بہتری کے لیے مودھی سے بھی باتچیت کرنے کو تیار ہیں بھارت کی ایک جماعت نفرتیں پھلا کر الیکشن جیتنا چاہتی ہے بھارت کی ایک شرارت کا دفاع پاک فضائیہ نے بھرپور انداز میں کیا عمران خان نے کہا کہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہوتی ہے معاشی طور پر برے وقت سے گزر رہے ہیں قبائلی علاقے کی مدد نہ کی تو دشمن یہاں انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے نف سی ای وارڈ میں سے تین فیصد قبائلی علاقے کو دیں گے تپتان نے مزید کہا کہ سارے باجوڑ میں صحت کارڈ لے کر آ رہے ہیں دو عرب روپے روزگار سکیم کے لیے مختص کر رہے ہیں فارتہ یونیورسٹی کا کیمپس کھل رہا ہے سپورس کامپلیکس بنا رہے ہیں موسیقی